بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ فالسہ بنانے کے شربت کی رسپی بغیر کسی آرٹیفیشل کلر اور فلیور کے اوثنٹک ٹیسٹ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سا اور بہت ہی آسان طریقے سے شربت بن کر تیار ہوتا ہے تو چل گئے اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے تو ہم فالسے کو اچھے سے دو سے تین پانی کے ساتھ دھو لیں گے کیونکہ فالسے کے اندر کافی دس وغیرہ لگا ہوتا ہے تو جب دا کہ جب ہم اس کو بلینڈ کریں گے اس کا جوس بنائیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل بلکر آ رہے تو اچھے سے اس کو پہلے ہم دھو لیں گے اس کے بعد یہاں لوں گے میں ایک مکسی جار تو مکسی جار میں ڈال کر ہم اس کو بلینڈ کریں گے تو یہاں ایک میں مکسی جار لے لوں گے اور اس کے اندر فالسے کو جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے گرمیوں کا یہ توفہ ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کی تاثیر جو ہے بہت ہی تھنڈی ہوتی ہے آپ اس کا شربت منا کر خود بھی پیئیں اور اپنے بچے اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کر رہے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے یہ تیار بھی ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سے میں چینی شامل کروں گی تقریباً دو ٹیبلس فون کے قریب آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن یہاں کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور بیسٹ ہے کہ اگر آپ چینی کی جگہ اس کے اندر شکر کا استعمال کریں تو وہ بھی بہت ہی زبردست ٹیسٹ اس کا آئے گا اور پھر وہ ایک بہت ہی اچھا سا فلیور بھی دے گی تو ون فور ٹیسپون کے قریب اس کے اندر میں شامل کروں گی کالا نمک بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس سے زیادہ شامل نہیں کریں گے کیونکہ اس کا جو فلیور ہے کافی سٹرونگ ہوتا ہے تو اس کے اندر تقریباً دو ٹیبلس فون کے اندر میں لیمن جوس ایڈ کروں گی حازمے کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا یہ اور اس کے بعد اس کے اندر میں پانی شامل کروں گی پانی ہم بہت زیادہ اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے تقریباً ایک سر ڈیڑھ گلاس ڈالیں گے یہاں آپ تھنڈے پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ روم ٹیمپریچر کا پانی بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہاں میں اس کے اندر برف کا بھی استعمال نہیں کروں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بہت ہی اچھے سے اس کو یہاں بلینڈ کریں گے تاکہ اس کے اندر بیٹ جا اس کا جو چھلکہ ہے وہ نہ رہے اور اچھے سے یہ بلینڈ ہو جائے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا شربر یہاں تیار ہو چکا ہے اور اب اس کو میں نکال لوں گے ایک بال کے اندر ایک چھننی اسٹینر لے لیں گے اور اس کو چھان لیں گے تاکہ اس کا جو جوس ہے وہ بال میں نکل جائے گا اور اس کا جو پلو ہے اس کو ہم سپرٹ کر لیں گے تو چھمج کے مطلب سے اس کو حیلائیں گے تاکہ جوس جو ہے وہ بال میں نکل جائے اور جو پلو ہے جو ہے وہ ہم اس کو ایک سائیڈ پر کر لیں گے بہت ہی آسانی سے یہ تیار ہو جاتا ہے بس اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو چھاننے میں اگر آپ موٹے چھننی استعمال کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے گا تھوڑی سی باریک چھننی میں آپ کو اس کو ٹائم لگے گا تو یہ دیکھیں جس کا پلو ہے میں نے اچھے سے سپرٹ کر لیا ہے اور جو جو ہے وہ میں نے اس کا بال میں نکال لیا ہے تو ابھی اس کو سرف کریں گے تو یہاں لے لیں گے سرفنگ گلاس اور اس کے اندر میں آس کیوبز شامل کروں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ جتنا آپ تھنڈا پینہ پسند کرتے ہیں اتنی ہی آپ اس کے اندر آس کیوبز شامل کر لیں اور پھر اس کے اندر شامل کر دیں گے فالسے کا شربت آپ فالسے کے شربت کو ایک سے دو دن کے لیے فریج میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ پھر یہ خراب ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اس لیے آپ اس کو زیادہ سیو نہیں کر سکتے صرف ایک سے دو دن کے لیے اور یہ مزیدار سا بہت ہی تھنڈا کھٹا میٹا سا ہمارا فالسے کا شربت یہاں بن کا تیار ہو چکا ہے امید ہے آج کی ریسپی آپ کو بہت ہی بسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ